اسلام علیکم ارس کزین کلیکشن دن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مختلف سوجی کے کٹلس بنا رہے ہیں ٹی ٹرولی کے لئے ہم بہت سے کباب اور کٹلس وغیرہ بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو سوجی کے کٹلس بنانا سکھاؤں گی ایک کپ ہے سوجی کوارٹر کپ ہے کیرٹ ہرہ پیاز ہے میرے پاس دو سے تین چمچ اس کا ہرہ حصہ اور وائٹ حصہ دونوں استعمال ہوں گے منگو بھی ہے کوارٹر کپ شملا مرچ ہے دو ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون چکن پورڈر ون ٹی سپون اوریگینو کوارٹر ٹی سپون مکس ہرپ ہیں کوارٹر ٹی سپون ٹی فلیکس ون ٹی سپون ریسن پورڈر ہاف ٹی سپون ہرے پیاز کا ہرہ حصہ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ایک ٹیبل سپون انڈا ایک عدد لیسن کے چووے دو عدد ہری مرچیں ایک ٹی سپون بریڈ کرم سمجھائیں ہس بے ضرورت اس کے علاوہ ہمیں آئل چاہیے ہوگا ایک پین میں ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں پھر اس میں ون ٹی سپون لیسن ڈالیں لیسن کو فرائے کریں لیسن اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس میں پیاز ڈال کر فرائے کریں اب اس میں چوب کی ہوئی گاجر ڈالیں چوب کی ہوئی بنگو بھی ڈالیں چوب کی ہوئی شملہ میش ڈالیں سب سبزیوں کو تیز آنچ پر فرائے کریں ہاف ٹی سپون لیسن پودر ڈالیں ون ٹی سپون نمک ڈالیں ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں سب کو اچھے سے مکس کر لیں ون ٹی سپون چکن پودر ڈالیں ون ٹی سپون مکس ہرپس ڈالیں ون ٹی سپون پوریگینو ڈالیں سب کو اچھے سے مکس کریں ہاف سے ایک کپ تک پانی ڈالیں سب اجزاء کو اچھے سے مکس کر کے پانی کو بوائل کریں پانی اوبر لے لگے تو اس میں ایک کپ سوجی ڈال دیں سوجی کو اچھے سے تیزی سے مکس کریں چمچ مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بن جائیں سوجی کو اچھی طرح سے سبزیوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے مسلسل ہلاتے جائیں یہاں تک کہ یہ ایک بول کی شکل میں آ جائیں اور پین کی سائٹس چھوڑ دیں سوجی کو ایک بول میں نکال لیں سوجی کو گرم گرم ہی اچھی طرح ہاتھ سے گھون دیں اب اس میں ایک چمچ ہری مرچے ملا دیں دو ٹیبل سپون ہرے پیاس کا ہرا حصہ ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا ڈالیں سب اجزاء کو اب اچھے سے مکس کر لیں اب سوجی کے مکسٹر کے تھوڑے چھوٹے سائز کے کٹلس بنا لیں آپ اپنی پسند سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں نے اسے راؤنڈ شیپ میں بنایا ہے اسی طرح تمام کٹلس تیار کر لیں کٹلس تیار ہو گئے ہیں اب ان کٹلس کو انڈے میں ڈپ کریں اب انہیں بریڈ کرمز میں رول کر لیں اسی طرح سے تمام کٹلس آپ انڈے میں ڈپ کر کے کرمز میں رول کر کے تیار کر لیں اس سٹیش پر آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں ایک پین میں آئل گرم کر لیں اور کٹلس فرائی کرنے کے لیے ڈال دے جائیں کٹلس کو درمیانی آنچ پر فرائی کریں آم روٹین سے ہٹ کر بننے والے یہ کٹلس ٹی ٹائم کے لیے بہترین سنیک ہیں بچوں اور بڑوں یہ سب کو یکسا پسند آئیں گے کٹلس ایک سٹ سے فرائی ہو جائیں تو انہیں پلٹ لیں درمیانی آنچ پر انہیں لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں لائٹ براؤن ہونے پر تمام کٹلس ایک ایک کر کے نکال لیں ای ٹائم کے لیے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوڈفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ